تو فائنلی برزخ اپنے اختتام کو پہنچا اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے مطالق کتنا کچھ اور کیا کچھ کہا جا چکا ہے لیکن ان تمام باتوں میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز مس ہو گئی وہ یہ کہ کسی نے بھی اس ڈرامے کو اکیڈیمکلی کرٹیسائز ہی نہیں کیا برزخ ایٹ تی اینڈ آف تی ڈے ایونچولی ایک ڈراما ہی ہے اور وہ مختلف ایلیمنٹس جیسے اداکاری سکرپٹ پروڈکشن سے مل کر بنا ہے ان کی کالیٹی کیسی ہے ان میں کیا چیز اچھی ہے ان میں کیا چیز بری ہے اس بارے میں کسی نے بات ہی نہیں کی تو آج اس ویڈیو میں میں برزخ کو اکیڈیمکلی کرٹیسائز کروں گا اور اس کی چند اچھائیوں اور چند برائیوں کا ذکر کروں گا اور اس بار آغاز میں برائیوں سے کروں گا تو اٹلیسٹ یہ والا سیگمنٹ دیکھ کر جانا اب سب سے پہلی چیز جو میرے لحاظ سے برزخ میں بہتر ہو سکتی تھی وہ ہے اس کے اردو کا ڈائیلوگ جہاں انگریزی کا ڈائیلوگ خاصا نیچرل اور رو ہے وہیں اردو کا ڈائیلوگ تھوڑا آٹیفیشل اور بناوٹی معلوم ہوتا ہے اب میں ایکسر اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اس ڈائیلوگ آٹیفیشل ہے اس فلم کا ڈائیلوگ آٹیفیشل ہے آج میں مثال بھی دے دوں تیسرے اپیسوڈ میں ایک کریکٹر شہرزاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں کمعقل نہیں ہوں اگر میں کمعقل ہوتی تو مجھے اس بات کا علم ہو جاتا یا یہ بات میں نہ کرتی اب اگر آپ اس جملے کے سینٹیکس کو دیکھیں اس کی بھونت کو دیکھیں اس ڈائیلوگ کے سٹرکچر کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ادھر یوز لفظ بیوقوف کا ہے یہ اس کا سینٹیکس بیوقوف کو کمپلیمنٹ کرتے اور بیوقوف کا استعمال ہوتا ہے کہ میں بیوقوف نہیں ہوں اگر میں بیوقوف ہوتی تو میں یہ کام نہ کرتی یا کرتی لیکن چونکہ لفظ بیوقوف اس ڈرامک ایسٹیٹکس یا اس سین کے ایسٹیٹکس کے ساتھ ان اکارڈنس نہیں جا رہا تھا اسی لیے رائٹر نے اس کو ریپلیس کر دیا ایک ایسے لفظ سے جو اس جملے میں استعمال ہی نہیں ہوتا کم اقل یہ ہے وہ آٹیفیشل نیچر ڈائیلوگ کی جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں اب رائٹنگ کی یہ بدقسمت ہی اکثر رہتی ہے کہ زیادہ تر ڈائریکٹرز چونکہ خود لکھنا پسند کرتے ہیں اپنی سٹوریز اسی لیے وہ رائٹنگ کیلئے ایک الگ پروفیشنل ہائر نہیں کرتے وہ کیمرے کیلئے کرتے ہیں لائٹ کیلئے کرتے ہیں پروڈکشن کیلئے کرتے ہیں آٹ ڈیزائن کیلئے کرتے ہیں لیکن رائٹنگ کیلئے لگ پروفیشنل ہائر نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے اس میں اس طرح کے ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں تو تھوڑا اوڈ ڈرامے میں آپ کو اس کا جو ڈائلوگ ہے وہ تھوڑا تھوڑا زیادہ اور ایمفیسائز ملتا ہے تھوڑا لارجر دن لائف ملتا ہے بناتا ہے اب دوسری چیز جو مجھے اس ڈرامے میں تنگ کیے جا رہی تھی وہ ہے اس کے سیمبلز کی اوپر اس کا اوہر ایمفیسس اب چونکہ یہ ایک سیمبالک ڈراما بھی ہے اس میں بہت سارے سیمبلز ہیں لیکن وہ سیمبلز ظاہر ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ سیٹل نہیں ہیں بلکہ وہ زیادہ ایکسپریسیو ہیں اور سیمبلز زیادہ ترک چھپے ہوئی ہوتے ہیں ہیں اگر آپ سیمبالک ڈراما کو دیکھتے ہیں اس کے سیمبلز جیسے تمام روحوں کے کریکٹرز وہ آپ کو ان ابنڈنس ملتے ہیں اور ریپیٹیشن میں ملتے ہیں تو آؤٹ ڈراما ساتھی ساتھ وہ بہت زیادہ ڈیکوریٹیو ہیں انہوں نے پتھر باندے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سفید ہیں وہ سفید آنسوں سے روتے ہیں اور پورے ڈرامے میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی سیمبالک ایسنس یا اپنی سیمبالک ویلیو کو کمپرمائز کرتے ہیں تو ابنڈنس آف سیمبلز ہے اگر ان سیمبلز کو تھوڑا سٹل اور کم رکھا جاتا تو ایسٹیٹکس اور میچور ہوتے نہ کہ وہ اوور ایمفیسائز لگتے تیسری بات جس نے مجھ سمیت آڈینس کو بہت تنگ کی ہے اس ڈرامے میں وہ تھی اس ڈرامے کی پیس چھے اپیسوڈز بہت کم اپیسوڈز ہوتے ہیں اور کہانی کی نیچر بہت گرانٹ تھی اور بہت انٹرسنگ تھی اس کے باوجود کم اپیسوڈز کے باوجود کہانی کی جو پیس تھی ڈرامے کا جو اس کا جس طریقے سے وہ پلوٹ پروگریشن ہو رہی تھی وہ سلو تھی اب آئی اینڈرسٹینڈ کے اس کا جو یان رہا تھا اور آل جو ایسٹیٹکس تھے وہ اس کو کمپلیمنٹ تو کر رہی تھی لیکن آڈینس کا انٹرسٹ تو آٹی ڈراما لوز ہو رہا تھا اور وہ ایک مسلسل بنج ووچ کرنے میں ایون ایک سنگل اپیسوڈ کو آڈینس میں مسئلہ ان کو درپیش آ رہا تھا آڈینس کو اگر مضبط پہلوں کی بات کروں تو پہلی چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے اداکاری اداکاری کی گیم خافی سٹرانگ تھی اس کا اس کا مقابلہ خاصا سٹرانگ تھا لوگ سلوان شاہد فاد خان سنم سعید کو لوگ فارورڈ کر رہے تھے وہیں آپ میں سے کسی کو اگر اس بات کا علم نہ ہو تو فواد خان ساجد حسن اور میسم نقوی بھی بہت پائیک اداکار ہیں تو اداکاری کا مقابلہ جو تھا وہ بہت سخت تھا اور اس مقابلے کو ایک بڑے مارجن سے جیتا ہے سلمان شاہد نے سلمان شاہد نے ایک اکیڈیمک سٹینڈرٹ کی پرفارمنس دی ہے ایک ایسے رول کی جس کو ادا کرنا بہت ٹرکی اور بہت مشکل تھا کیونکہ ذرا سی ایکسٹرا ایفٹ اور ایکٹنگ یا ایکزیجریشن میں تبدیل ہو سکتی تھی لیکن خوبصورت رینج خوبصورت کنٹرول کے ساتھ سلمان شاہد نے اس کردار کو ادا کی اور یقیناً ایک بہت مذبت پہلو جو اس ڈرامے کا ہے وہ ہے سلمان شاہد کی ایکٹنگ اور ایکٹنگ ان جرنل بھی آف کورس لیکن ایکلپس کر دیا تھا سلمان شاہد نے باقی تمام ایکٹرز کو دوسری چیز جو اس ڈرامے کو بہت خوبصورت بنا رہی تھی وہ تھی اس کی کہانی کی نیچر اس کی کہانی کی نیچر ایز ای لاغ لائن بہت خوبصورت ہے کہ ایک بھوڑا بادشاہ ایک پری سے شادی کرنے جا رہا ہے آپ میں سے جو آرٹ کو جاننے وال لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس لاغ لائن میں کتنا پٹینشل ہے یہ کہانی بہت بڑھ کر بہت گریند صورت میں سامنے آ سکتی تھی اس کی ٹریٹمنٹ یا ایگزیکیوشن جس طریقے سے ہوئی وہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے لیکن بہرحال کہانی کی جو نیچر ہے اس نے اس کو تھرلنگ بنائے رکھا اس میں مستری کو برقرار رکھا اور ایک آرڈینس جہاں انٹرس لوز کر رہی تھی پیس کے ساتھ وہی کہانی کی نیچر نے آرڈینس کو باندھے ہوئے بھی رکھا اور فائنلی برزخ کا سب سے خوبصورت پہلو اس کے ویجولز ویجولز ہی وہ ایلیمنٹ تھا جس نے اس ڈرامے کو ایک ایک مختلف ڈراما بنایا ایک ایسا ڈراما بنایا جس کو دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا لوگوں کو ویجولز کی نہ صرف ریپریزنٹیشن بلکہ اس کی ایکزیکیوشن گریڈنگ کیمرہ ورک جس طریقے سے وہ تمام ویجولز دکھائے گئے میں نے اس بات کا ذکر اس سے پہلے بھی کیا تھا کہ برزخ ایک موونگ پینٹنگ کی طرح دکھتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے اور خوبصورت کمال ویجولز اور ان ویجولز کی مدد سے ایک میسٹیریوس میتولوجیکل کہانی کی ریپریزنٹیشن ایک دوسرے کو بہت اچھے سے کمپلیمنٹ کر رہی تھی اور ویجول یقیناً سٹینڈ آؤٹ تھا اس ڈرامے کا تو خیر برزخ پہنچا اپنے اختتام کو اور جو پاکستان میں اگر آٹ کی ہسٹری لکھی جائے گی تو اس میں برزخ کا حصہ لازمی ہوگا کیونکہ اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دی ہے اس ڈرامے نے لیکن ایسا فائنل ورڈ اگر میں کسی بات کا ذکر کرنا چاہوں گا تو وہ یہ کہ اس ڈرامے کو یقیناً بہت زیادہ آپوزیشن ملی لیکن وہ آپوزیشن نفرت کی صورت میں تھی اور میرا ذاتی طور پہ اس بات سے اختلاف اس طریقے کا ہے کہ اگر آپ نے یقیناً آپ کو اگر یہ برا لگا یا آپ کو لگا کہ آپ کے عقائد اور اقدار کے خلاف ہے تو بہتر طریقہ ہے کہ نفرت کی بجائے پروڈیکٹیولی آپ اس کا سامنا کرو آپ سینما کا جواب سینما سے دو آپ ڈرامے کا جواب ڈرامے سر دو آپ ایسا ڈراما بناو کہ جو آپ کے اقدار کی ترجمانی کرتا ہوں آپ کے عقائد کی ترجمانی کرتا ہوں کیونکہ آرت نے معاشرے کو ریپریزنٹ کرنا تو ہے اس کی برائیوں کو ریپریزنٹ کرنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ڈرامے برائیوں میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ ایسا ڈراما한ے ایسی فلم بھی آپ کے اقدار کے خلاف ہے تو آپ کتاب لکھیں لیکن پروڈکٹیولی آپ اس کی اپوزیشن کرے گر آپ نے کرنی اور یقیناً ایسا کرنے سے محبت اور پروڈکٹیویٹی زیادہ ہوگی اور نفرتوں میں کمی آئے گی ملتے ہیں اگلی اپیسول میں